موسیقی انار کلی از امتیاز علی تاج تعارف امتیاز علی تاج کا ڈراما انار کلی اردو ڈرامے کے ارتقاء میں سنگ میل کا درجہ رکھتا ہے یہ قدیم و جدید روایتوں کا سنگم ہے اسی لیے اسے عدب کی کوئی تاریخ نظرانداز نہیں کر سکی ہے اور نہ مستقبل میں نظرانداز کر سکے گی اس لیے اس کا مطالعہ اردو ڈرامے کے ہر طالب علم کے لیے ضروری ہے مقصد اس سبق میں اردو ڈرامے کی تاریخ اور ناقیدین کی رہبری کی جا سکے تاکہ وہ اس کے بعد اردو ڈراموں کے ارتقاء کی صحیح نشان دہیں یا تنقید یا تحسین کر سکے ہیں مطن انار کلی اردو ڈرامے کی تاریخ میں دو ادوار کے درمیان ایک ملوہ کڑی کی حیثت رکھتا ہے ایک طرف اگر قدیم ڈرامے کی روایت پارسی تھیٹیکل کمپنیوں کے زوال کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچ رہی تھی تو دوسری طرف جدید اردو ڈراما تھیٹر کی نئی روایتوں کے ساتھ اس خرابے سے تلو ہو رہا تھا دونوں روایتوں کے اس سنگم پر ہونے کی وجہ سے ہی انار کلی میں ہمیں دونوں روایتوں کے اثرات ملتے ہیں امتیاز علی تاج چونکہ قدیم و جدید ڈرامے کی روایتوں کے فنی اور فکری تقاضوں سے کما حق کو روشناس تھے اس لیے انہوں نے ان دونوں سے استفادہ کرتے ہوئے اردو کو ایک ایسا شاہکار دیا جس کو عدب کی کوئی تاریخ نظرانداز نہیں کر سکتی سوانہی قواعف سید امتیاز علی تاج صفحہ اول کے عدیب صحافی اور فنی ڈراما نگاری کے نباز نقاد اور فنکار تھے انیس سو ایک میں لاہور میں پائدہ ہوئے آپ کے والد شمش العلمہ مولوی ممتاز علی اپنے زمانے کے نام ورعالم اور معروف ناشر تھے آپ کا طبعاتی اور اشارتی ادارہ دارال اشارت پنجاب پورے پنجاب میں علم و عدب کا گہوارہ تصور کیا جاتا تھا اس ادارے کی علمی عدبی اور سماجی خدمات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بچوں کا ہفتہ وار اخبار پھول اور عورتوں کا رسالہ تہذیب نسوان یہیں سے نکلتا تھا نسابی کتابوں کی اشارت اور فراہمی کے سلسلے میں سید ممتاز علی نے جو خدمات انجام دیں وہ سنیری حروف میں لکھے جانے کے قابل ہیں یہ وہ علمی اور عدبی محول ہیں جس میں امتاز علی تاج نے آنکھ کھولی ابتدائی تعلیم والدین کی سرپرستی میں حاصل کی سنٹرل مارڈل اسکول لاہور سے مائٹرک اور گورنمنٹ کالج لاہور سے بیئے کیا علمی اور عدبی سرگرمیوں کا آغاز بھی اسی زمانے میں ہوا عدبی اور فنی سرگرمیوں سے اسی زمانے میں دلچسپی پیدا ہوئی قدیم تھیٹیکل کمپنیوں کے ڈرامے سے مستفید ہوئے جس نے فطرت میں موجود علمی عدبی اور تمثیلی اناثر کو جلا بخشی اور یہ ان کی فطرتیں ثانیہ بنتے چلے گئے آگاہ ہشر کاشمیری سے خاص ربط ہونے کی وجہ سے ان کی صحبت نے سونے پر سہاگے کا کام کیا اور ڈراما نگاری ان کے مزاج کا غالب رجحان بنتا چلا گیا سیٹیکل کمپنیوں کی بدحالی اور فنی زبوحالی نے تحریک کا کام کیا جس کے نتیجے میں امتیاز بلاخر اس میدان میں اترنے کے لیے مجبور ہو گئے ابتداء میں روایت کے این مطابق تاج نے بھی کچھ ڈرامے لکھ کر کمپنیوں کے مالکان کی خدمت میں پیش کیے تاکہ انہیں اسٹیج کیا جا سکے وہ تو پسند کیے گئے مگر انہوں نے ان میں کچھ ایسی ترمیمات کا تقاضی کیا جو امتیاز کو پسند نہ آئیں چنانچہ انہیں اسٹیج نہیں کیا جا سکا ان کی کوششیں جاری رہیں اور بلاخر 1922 میں تاج نے اپنا وہ شہکار لکھ ڈالا جس کو جدید درامے کا نقش اول قرار دیا جاتا ہے انار کلی ڈراما انار کلی پلوٹ کردار نگاری زبان و بیان مقالموں کی جستی اور ڈرامائی تدبیر کاری کا ایسا نادر نمونہ ہے کہ کئی تھیٹر کمپنیوں نے اسے اسٹیج کرنے کا ارادہ کیا لیکن تاج اس میں کسی بھی طرح کی تبدیلی کو گوارہ کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے جس کی وجہ سے یہ بیل موڑے نہ چل سکی تاج ڈرامے کی عظمت کو ان کی مسلحتوں پر قربان کرنے کے لیے تیار نہیں تھے ان حقائق کا اظہار انہوں نے خود انار کلی کے دباچے میں کیا ہے تاریخی اہمیت جہاں تک اس قصے کا تعلق ہے اس کی کوئی تاریخی اہمیت نہیں ہے محض ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ شہنشاہ اکبر کے حرم میں ایک منظور نظر کنیز یا شرف النصہ بیغم کو انار کلی کا خطاب ملا تھا ایک دن اکبر شیش محل میں بیٹھا تھا اور انار کلی اس کی خدمت میں مصروف تھی کہ آئینوں میں اکبر نے انار کلی اور شہزاد سلیم کو آپس میں اشارے کرتے ہوئے دیکھ لیا اس جرم کی پاداش میں انار کلی کو زندہ دیوار میں چنوا دیا گیا سلیم کو بڑا دکھوا جب وہ تخت پر بیٹھا تو اس نے اس کی قبر پر ایک آلی شان امارت بنوا دی یہ داستان لاہور میں انار کلی کے قبر پر محکمہ آثار قدیمہ کی طرف سے لکھوا کر فریم میں لگا دی گئی ہے جس کی کوئی تاریخی شہادت موجود نہیں ہے اس حقیقت کا اطراف تاج نے خود بھی دباچے میں کیا ہے فنی لوازل جہاں تک فنی لوازم کا تعلق ہے انار کلی ہر اعتبار سے ایک مکمل ڈراما ہے ناکی دین نے اسے بہت پسند کیا ہے بلکہ جتنی تعریف و توصیف اس ڈرامے کے حصے میں آئی ہے اتنی اردو کے کسی دوسرے ڈرامے کو آج تک نصیب نہیں ہوئی ڈرامے کا قصہ اگرچہ بہت مختصر ہے لیکن تاج نے اسے پھیلا کر ایسا جامع پلوٹ تشکیل دیا ہے کہ جو بھی پڑتا ہے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا تیرہ مناظر پر مشتمل تین ابواب کا یہ ڈراما واقعات کی ترتیب کے اعتبار سے غیر معمولی فنی بالیدگی کا ثبوت فرہم کرتا ہے واقعات اور تاثرات دونوں سطحوں پر پلوٹ مسلسل ارتقاء کی طرف مائل ہے تاج کی فنی بصیرت کا اندازہ ان انوانات سے ہی ہو جاتا ہے جو انہوں نے تین ابواب پر چسپا کیے ہیں پہلے باپ کے چاروں مناظر کو عشق کا جو انوان دیا ہے وہ ان میں پیش کیے گئے واقعات کے حسب حال ہی نہیں ڈرامے کی اٹھان کے لئے بہت ہی مناسب ہے شہنشاہ اکبر نے جشن کے موقع پر نادرہ کے رقص سے مسہور ہو کر اسے انار کلی کا جو خطاب دیا ہے اس کی گونج پورے محل میں سنی جا رہی ہر جگہ اس کے چرچے ہیں اسی رقص نے سلیم اور انار کلی کے دل میں وہ چنگاری سلگا دی ہے جو آگے چل کر شولہ جووالا بننے والی ہے ایک کامیاب ڈرامے کی خوبی ہوتی ہے کہ اس میں ابتدائی منظر ہی سے تصادم اور کشمکش کے بیج بودی جائیں تاکہ تاج اس فنی نقطے کو بخوبی جانتے تھے اسی لئے پہلے منظر میں ہی وہ خواسوں کی آپسی گفتگو سے دل آرام کے دل میں تصادم اور کشمکش کی وہ چنگاری روشن کر دیتے ہیں جس نے آگے چل کر خوابوں کے کئی محل جلا کر راخ کر دیا دل آرام کو جب یہ معلوم ہوتا ہے دہن کی بیماری کے وجہ سے کچھ دنوں کے لئے رخصت پر تھی نادرہ یعنی انار کلی سب کی منظور نظر بن گئی ہے اور جشن میں اس کے رقص کو دیکھ کر اکبر اور سلیم نے اسے خوب خوب داد دی ہے تو وہ پریشان ہو جاتی کیوں کہ اس نے بھی سلیم کو پانے کا خواب ذہن و دل میں سجا رکھا تھا امبر کے پوچھنے پر کہ اب وہ کیا کرے گی وہ جو جواب دیتی ہے اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ انار کلی کا منظور نظر بننا اب کسی بڑے تصادم کا پیش خیمہ ثابت ہوگا امبر کے سوال کے جواب میں دل آرام کہتی ہے ناغ ان کے دن پر کوئی پاؤں رکھ دے تو وہ کیا کرتی ہے خواجہ سرہ کافور جب خواسوں کے بلانے کے لئے آتا ہے تاکہ شام کی تقریبات کے لئے انتظامات کیے جائیں اور سب خواسوں کو بیکار بیٹھے رہنے پر برا بھلا کہتا ہے تو دل آرام جو پہلے ہی پریشان ہوتی ہے خواجہ سرہ کافور کی ڈانٹ کو برداشت نہیں کر پاتی اور اس کی شرزنش کرتے ہوئے ہوش شمال کر بات کرنے کے لئے کہتی ہے اور یہ بھی کہ اس کی یہ بدزبانیاں نہ سہیے گی تو کافور اس پر بڑا سختوار کرتے ہوئے اس طرح کہتا ہے کیوں تم میں کون سا سرخاب کا پر لگا ہے اے کیا اب تک کسی بات پر پھولی ہو کہ کبھی ظل الہی کے حضور میں باریابی حاصل تھی اس دھوکے میں نہ رہنا ہو چکی ڈھائی پہر کی بادشاہ اب تو ایک ہی لانٹی سے ہاں کی جاؤ گی افر دماغ کہ میں نہ سہوں گی یہ بدزبانیاں تو دلارام کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے ہنار کلی کا پلوٹ نہایت گھٹا ہوا ہے واقعات سلسلہ وار آگے بڑھتے جاتے ہیں بات سے بات نکلتی ہے اور ایک مضبوط لڑی سی بنتی چلی جاتی ہے کوئی بات غیر ضروری کوئی واقعہ فاضل اور بیمانہ استعمال نہیں ہوتا یہاں تک کہ وہ مزاہیہ حصے بھی جو لگتا ہے کہ شاید کومک ریلیف کے طور پر بڑھتے جا رہے ہیں پلوٹ کا حصہ ہونے کی وجہ سے کہانی یا پلوٹ کو مرکز کی طرف بڑھاتے چلے جاتے ہیں مثلا پہلے ہی منظر میں ستارہ اور زافران جو بے سروپہ حرکتیں کرتی ہیں وہ محض ہسانے کے لیے نہیں بلکہ اس تصادم کو جنم دینے کے لیے بڑھتی گئی ہے جو دلارام کو کچھ گھر گزرنے کے لیے تیار کرتا ہے اگر وہ یہ حرکتیں نہ کرتیں تو دلارام سے ان کی تو تو مہمے بھی نہ ہوتی اور یہ بھی پتہ نہ چلتا کہ انارکلی کے شہنشاہ اکبر اور شہزادہ سلیم سے قریب ہونے سے محل میں تصادم اور کشمکش کی اس لہر نے جنم لیا ہے جو مستقبل میں خاندان مغلیہ کی بنیادیں ہلانے والی ہے انارکلی کے پلوٹ کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے ڈاکٹر اتیہ نشات لکھتی ہیں کہ عام طور سے او دو ڈرامو کے پلوٹوں میں جو بے قائدگیاں نظر آتی تھی ان سے انارکلی بچا ہے ایکٹ یا باب اور مناظر کی تخصیم میں تناسب اور حسن ملتا ہے اس میں واقعات کی بیجہ بھرمار نہیں بلکہ اکثر جگہ جملوں سے بات آگے بڑھائی گئی ہے شروع میں دلارام کی فکر انگیزی اور جدو جہد کے سوا کہیں خاص عمل نظر نہیں آتا لہروں پر ملاح کی کشتی کے آہستہ آہستہ بہنے کی قیفیت ہے دلارام اور سرئیہ دو ایسی موجیں ہیں جو متحرک دکھائی دیتی ہیں جشن میں انار کلی کے ارک پینے کے بعد ایک توفان موجزن ہو جاتا ہے جس میں ہر لہر ایک امڑتی بیفرتی موج بن جاتی ہے جو کردار عمل کا اظہار نہیں کرتے وہ گفتگو کے ذریعے زور و شور دکھاتے ہیں یہی تمام چیزیں انجام تک پہنچتے پہنچتے ایک تناؤسہ بنا دیتی ہیں جو کردار عمل کا اظہار نہیں کرتے وہ گفتگو کے ذریعے زور و شور دکھاتے ہیں یہی تمام چیزیں انجام تک پہنچتے پہنچتے ایک تناؤسہ بنا دیتی ہیں جو اتحاد عمل کی اچھی مثال کہیں جا سکتی ہے پلوٹ میں واقعات کی ترتیب آغاز درمیان اور اختتام کے اصولوں کے این مطابق کی گئی ہے ڈرامے کے آغاز سے ہی ہمیں یہ پتا چل جاتا ہے کہ اس سے پہلے کیا کچھ ہو چکا ہے جشن میں بے مثال کار کردگی کی وجہ سے نادیرہ انار کلی بننے کے ساتھ شہنشاہ اکبر اور شہزادہ سلیم کی منظور نظر بن چکی ہے جس کی وجہ سے اس میں وہ جگہ حاصل کر لی ہے جو پہلے دیرارام کے لئے مخصوص تھی آغاز کے بعد پلوٹ دھیرے دھیرے آگے بڑھتا ہے اور سلسلے وار واقعات کی مدد سے مرکز تک انار کلی کو زندان میں ڈال دیا جاتا ہے اس کے بعد درمیان سے اختتام تک سارے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے مگر ناکامی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا اور ڈراما انار کلی کے زندہ دیوار میں چنوائے جانے کے ساتھ اختتام تک پہنچتا ہے پلوٹ میں واقعات کی بنت کچھ ایسی ہے کہ قارین کے ذہنوں میں کئی سوال پیدا کرتی ہے ڈراما چونکہ علمیہ ہے اس لیے قاری یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ علمیہ انار کلی کا ہے یا شہنشاہ اکبر یا پھر شہزادہ سلیم کا ڈرامے کی قرد بزاتے خود قاری کو بتا دیتی ہے کہ یہ محض شہزادہ سلیم اور انار کلی کے عشق کی داستہ نہیں ہے یہ اگر ایک طرف برزوہ اور پرولتاری قوتوں کی آویزش ہے تو دوسری طرف باپ اور بیٹی کے درمیانی رشتوں کے تقدس کی پامالی کا افثانہ بھی ہے ایک پر انسانی معصومیت کے خون ناحق کا مرسیہ بھی ہے کردار نگاری تاج نے کردار نگاری کے مرحلوں سے گزرتے ہوئے بڑی گہری نفسیاتی بصیرت کا ثبوت دیا ہے وہ انسانی نفس کے نباز ہیں اسی لئے ان کے کردار ہر موقع پر فیسا ہی کرتے نظر آتے ہیں جیسا کرنے کا انسانی فطرت تقاضہ کرتی ہے کوئی بھی کردار اس دائرے سے باہر نہیں نکلتا یا کوئی ایسا عمل نہیں نظر آتا جس کی اس سے توقع نہیں کی جاتی انہوں نے اپنے کرداروں کو تصادمات کے ذریعے اُبھارنے کی کوشش کی ہے اس سے ان میں بلا کی تہداری پیدا ہو گئی ہے انار کلی ایک طرف دلارام سے متصادم ہے تو دوسری طرف اکبر آزم سے ان دو پارٹن میں وہ بری طرح پسکے رہ جاتی ہے وہ خود ان میں سے کسی سے بھی ٹکرانا نہیں چاہتی لیکن یہ اس کے بس میں نہیں ہے وہ مقدر کا کھلونا بنتی ہے لیکن یہی ٹکراؤ اس کے کردار کو عرف و آلہ بنا دیتے ہیں وہ قارین کی ہمدردیاں اپنے داون میں بھر لیتی ہے دوسری طرف سلیم کا تصادم شہنشاہ اکبر سے ہے جو اس کے والد بھی ہیں اکبر آزم بھی اپنی دوہری شخصیت کے بیچ میں لہو لہان ہوتا ہے ایک طرف وہ باپ ہے اور دوسری طرف شہنشاہ اپنے بیٹے کے لیے سب کچھ کرنا چاہتا ہے لیکن شہنشاہ شہزادے کی جذباتی تسکین کا ذریعہ بن کر ایک کنیز کو مستقبل کے ہندوستان کی ملکہ نہیں بنانا چاہتا اکبر سلیم انار کلی اور دلارام کے مرکزی کرداروں کو ہی نہیں مہارانی سرئیہ انار کلی بختاور کافور خادموں اور خادموں اور خواسوں کے چھوٹے کرداروں کو بھی ایسا فعال بنا کر پیش کیا ہے کہ ان کے بغیر ڈراما ادھورہ یا نامکمل محسوس ہوتا ہے عشرت رحمانی اس سلسلے میں لکھتے ہیں کہ اس ڈرامے کے مرکزی کردار انار کلی سلیم اور اکبر اور دل آرام کلی کردار کی حیثیت رکھتی ہے جو واقعے کے دروبست کو منظمت کرنے اور کشمکش و تصادم کو نقطہ اوروج کی جانب لے جانے میں ڈرامائی عمل کے ساتھ پوری طرح مدد دیتی ہے سرئیہ مہارانی اور بختاور کے علاوہ داروغ زندان اور انار کلی کی بڑھیا ماں خاص زمنی کردار ہے جو ہر اہم موڑ پر موجود تزبزب اور کشاکش کو آگے بڑھاتے ہیں اور نمائی کرداروں کے دائیں بائیں اپنی ساری کشش اس کے تہذیبی منظر میں ہے کردار کو مسک کیے بغیر یا اسے ماورا بنائے بغیر پس منظر کا اس قدر قوت اور تابناکی سے اردو ڈرامے میں استعمال نہیں ہوا ہے سمن برج مغلیہ محلات کی اندرونی فضاء لباس تفریحات شترنج رقص اور موسوقی غرص مغلیہ تہذیب کی ساری رنگینی اور آراستگی اُبھر کر ڈراموں کے مختلف اناثر کو معنویت بخش دیتی ہے اور اس کے واقعات اور کرداروں کے رومانی مزاج کو اور زیادہ بھرپور کر دیتی ہے ڈراما انارکلی اسی پس منظر میں پیش کیا گیا ہے روایت کا اثر یہ بات شروع میں کہی جا چکی ہے کہ انارکلی اردو ڈرامے کی قدیم جدید روایات کا ایک خوبصورت امتزاج ہے اس کا تین ابواب پر مشتمل ہونا کہیں کہیں مقالموں کا طویل یا پھر بلند آہنگ ہونا گانوں یا غزلوں کا برتا جانا یا عام انسانوں کے بجائے مغلیہ محل سرہ کی داستان عشق کو موضوع بنانا ان اناثر کو کچھ اس حد تک ماضی کے پارسی ڈراموں کے اثر سے تعبیر کیا جا سکتا ہے لیکن جہاں تک پلوٹ کے ارتقاء کردار نگاری نقطہ عروج آغاز درمیان اور اختتام یا تینوں وحدتوں کو برتنے کا تعلق ہے انہیں جدید رامے کی یوروپی روایت کی دین ہی قرار دیا جا سکتا ہے آخری سوال اب آخر میں اس سوال کا ذکر بہت ضروری ہے جو پروفیسر احتشام حسین نے اٹھا کر خود ہی اس کا جواب دینے کی کوشش بھی کی ہے وہ لکھتے ہیں انار کلی میں اصل کشمکش کیا ہے کیا یہ سلیم انار کلی کو نہ پا سکا کیا یہ دلارام نے اپنے مجروح پندار کا انتقام لینے کیلئے سلیم کا راز اکبر پر فاش کر دیا کیا یہ شہنشاہ باپ اور ولی اہد بیٹے کے تعلقات خراب ہو گئے جن کا اثر مغل حکومت کے استحکام پر پڑا یقینا یہ سارے پہلو ڈرامے میں موجود ہیں لیکن میرے خیال میں یہ ڈراما سلیم یا انار کلی کا علمیہ نہیں بلکہ اکبر کا ہے اس کے یہاں ایک باپ اور شہنشاہ کے درمیان کشمکش ہے جو ان کے درمیان توازن برقرار رکھنے یا کوئی تیسرا راستہ نکالنے میں کامیاب نہیں ہوتا یہ اس کی شکست ہے آویزش کی یہی نوعیت اسے ایک مسائلی ڈراما بناتی ہے امتیاز علی تاج نے اس کا پورا خیال لگ ہے کہ اس خارجی کشمکش کے علاوہ جو اسٹیج پر دکھائی جا سکتی ہے یہ داخلی کشمکش بھی عمل اور مقالمے سے نمائیہ ہوتی رہے مجموعی طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں امتیاز علی تاج کا انار کلی تیرہ مناظر کو محید تین ابواب پر مشتمل ڈراما ہے یہ 1922 میں لکھا گیا اور 1932 میں زیور اعتبا سے آراستہ ہوا فنی اعتبار سے اس کو ڈرامے کی قدیم و جدید روایتوں کا امتیزاج کہا جاتا ہے یہ اگر ڈرامے کی قدیم روایت کا خاتم ہے تو رکھا گیا ہے اس عنوان کی مناسبت سے اس کے پہلے منظر میں جہاں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جشن کے موقع پر بہترین رقص پیش کرنے کے سلے میں حرم کی ایک کنیز نادرہ کو اکبر آزم نے انار کلی کا خطاب دیا ہے وہاں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ حرم کی ایک دوسری کنیز دلارام جو اب تک شہنشاہ کی منظور نظر تھی وہ یہ برداش کرنے کے لئے تیار نہیں ہے کہ اس کی جگہ کوئی اور کنیز ہتھیال ہے اس لئے وہ اپنی حیثیت کو برقرار رکھنے کے لئے کچھ بھی کر گزرنے کا اہد کرتی دکھائی دیتی ہے جشن کے رقص کے بعد سے انار کلی کی حالت اور بے کلی سے یہ بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کے دل میں شہزادہ سلیم کے لئے نرم گوشہ پیدا ہو گیا ہے دوسرے منظر میں انار کلی کے لئے سلیم کے دل میں جو بے قراری ہے اس کو پیش کیا گیا ہے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اس سے تنہائی میں ملنے کے لئے بے قرار ہے اس منظر میں دل آرام پردے کے پیچھے چھپ کر سلیم اور بختیار کی باتیں سن لیتی ہے جس سے اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ چونکہ انار کلی چاندنی رات میں باغ میں ٹہلنے جایا کرتی ہے اس لیے سلیم اس موقع کا فائدہ اٹھا کر اس سے ملنے کے لیے باغ میں جائے گا تیسرے منظر میں انار کلی اور اس کی چھوٹی بہن سرائیہ کی گفتگو سے ایک بار پھر انار کلی کی دلی حالت کا پتہ چلتا ہے معمول باغ میں ہوتی ہے چاندی رات کے جادوی ماحول میں دونوں ایک دوسرے سے محبت کا اقرار کرتے ہیں دل آرام چھپ کر یہ سب دیکھتی ہے قدموں کی آہٹ سن کر انار کلی سلیم کو بھاگ جانے کے لیے کہتی ہے اور وہ ایسا ہی کرتا بھی ہے اس کے جانے کے بعد دل آرام سامنے آکر انار کلی کو یہ احساس دلاتی ہے کہ اس نے سب کچھ دیکھ لیا ہے اور وہ اس راز کو راز رکھنے کی قیمت ضرور وصول کرے گی انار کلی بہت گھبرا جاتی ہے وہ جانتی ہے کہ اب یہ راز راز نہیں رہے گا یہاں سلیم ایک بار پھر نمودار ہو کر انار کلی کا حوصلہ بڑھاتا ہے مگر وہ دل آرام کے کینے اور پیاس کی بات کرتی ہے جس کی وجہ سے اسے یقین ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ ضرور کریں گی این اس وقت جب وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں دل آرام ایک بات پھر نمودار ہو کر سلیم کو مبارک بات پیش کرتے ہوئے کہتی ہے کہ مستقبل کے ہندوستان کے بادشاہ کو اپنی ملکہ مبارک ہو انار کلی اسے دیکھ کر سلیم کے بازوں میں بہوش ہو جاتی ہے دوسرے باپ کا عنوان رقص ہے اس کے پہلے منظر میں سلیم کے ایوان کو پیش کیا گیا ہے جہاں وہ گزشتہ رات کے واقعات بختیار کو سناتا ہے بختیار اسے اس خطرناک راستے پر چلنے سے منع کرتا ہے لیکن سلیم انار کلی کے عشق میں اس قدر غرق ہے کہ وہ ایک کی نہیں سنتا یہاں اب سلیم دلارام کو یہ کہنے کے لیے بلاتا ہے کہ وہ اس کی محبت کی راز کو جانتا ہے مگر جب دلارام خود اس سے اپنی محبت کا اظہار کرتی ہے تو دلارام کو خاموش رکھنے کے لیے اس کے ہاں ایک زبردست بہانہ آ جاتا ہے وہ اسے دھمکی دیتے ہوئے کہتا ہے اگر اس نے یہ راز فاش کیا پہلے پردے کے پیچھے چھپ گیا تھا سامنے آقا دلارام سے کہتا ہے کہ اس نے سب کچھ دیکھ اور سن لیا ہے اور اس کے اظہار محبت کا چشمدید گواہ ہے دلارام پر بجلی سی گر پڑتی ہے دوسر منظر میں انار کلی کے خجرے کو پیش کیا گیا ہے جہاں وہ حد سے زیادہ پریشان نظر آتی ہے وہ ایسی حرکتیں کرتی ہے جیسے سارا راز فاش ہو گیا ہے اور سپاہی اس کو گرفتار کرنے کے لئے آنئی والے ہیں سرائیہ اسے باغ ملے جاتی ہے تاکہ کھلی ہوا میں اس کی طبیعت کچھ سبھل جائے وہاں دلارام ایک بار پھر نمودار ہو کر گزشتہ رات باغ میں ان کی تنہائی میں مخل ہونے پر شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے معافی مانگتی ہے لیکن سرائیہ جو اسے اچھی طرح جانتی ہے اس کی باتوں پر یقین نہیں کرتی تیسرے منظر میں اکبر اور مہارانی ایک آئیوان میں آرام کرتے نظر آتے ہیں کریزیں رقص کر رہی ہیں مگر اکبر کو پسند نہیں آتا اس لئے انہیں روک کر جانے کا حکم دیتا ہے کام کی زیادتی کی وجہ سے اکبر تھکا ہوا ہے یہاں مہارانی کے کہنے پر شیخو ان کا موضوع جانشی ہے اکبر کہتا ہے کہ کاش شیخو ایسا ہی ثابت ہو یہاں اکبر انار کلی کو بلانے کے لئے کہتا ہے کیونکہ اس کو یقین ہے کہ اس کا رقص اس کے تھکے ہوئے ذہن و دل کو راحت پہنچا سکتا ہے لیکن مہارانی بتاتی ہے کہ وہ قدر علیل ہے اب مہارانی دلارام کو بلا کر جشن کا انتظام انار کلی کے بجائے اس کو کرنے کا حکم دیتی ہے جس کو بسر و چشم قبول کر لیتی ہے انار کلی پر صرف رقص و سرور کی ذمہ داری جاتی ہے یہاں دلارام رقص کے دوران کوئی خطرناک کھیل کھیلنے کی طرف بڑے محب مبہم انداز میں اشارہ کرتی ہے چوتھا منظر شیش محل کو پیش کرتا ہے جہاں جشن ہونا تیب آیا ہے ابتدا میں یہاں اکبر اور سلیم شترنج کھیلتے نظر آتے ہیں پھر وہ آتش بازی کا نظارہ کرتے ہیں دلارام امبر اور مروارید کے ذریعے اکبر اور سلیم کی نششتیں ایک دوسرے سے دور ایسے زاویوں میں رکھواتی ہے کہ ہنارکلی اور سلیم کی ساری حرکات و سکنات شہنشاہ کو آئینے میں صاف نظر آتی رہیں پھر امبر اور مروارید کے ذریعے اپنے ہجرے سے ارک کی ایک شیشی مگواتی ہے رقص شروع ہوتا ہے اکبر اور سلیم ایک ایک قدہ پر کھل کر داد دیتے نظر آتے ہیں دوسری غزل شروع ہونے پہلے آتی ہوئی محسوس ہوتی ہے وہ مروارید سے اس کا ذکر بھی کرتی ہے مگر وہ مفرح کہہ کر اسے بہکا دیتی ہے دوسری غزل پیش کرتے ہوئے انار کلی بہکے ہوئے انداز میں سلیم کو کھلن کھلہ اشارے کرتی ہے جن کو اکبر آزم آئینوں میں دیکھ گزم ناک ہو کر اسے زندان میں ڈال دینے کا حک مسادر کر دیتا ہے تیسرے اور آخری باپ کا عنوان موت ہے اس کے پہلے منظر میں مہارانی سلیم کو جو باپ سے سخت ناراض ہے بہت سمجھاتی ہے مگر اس پر اثر نہیں ہوتا اس منظر میں انار کلی کو زندان سے نکال کر کہیں دور لے جانے کا منصوبہ بھی بنایا جاتا ہے لیکن اگلے منظر میں داروغ زندان دھوکہ دیتے ہوئے سارے منصوبے پر پانی پھیر دیتا ہے تیسرے منظر میں مہارانی اکبر سے انار کلی پر رحم کرنے کی درخواست کرتی ہے اور اسے سلیم کو دے دینے سارے راز شہنزا کے سامنے اگل دیتی ہے اور دوسری طرف داروغ زندان ساری مسئیبت کی جڑ انار کلی کو قرار دیتے ہوئے یہاں تک بادشاہ سے کہہ دیتا ہے کہ اس نے سلیم کو آپ کا قتل کرنے کی بھی ترغیب دینے کی کوشش کی وہ انار کلی کو زندان سے نکال کر لے جانے کے منصوبی کی ساری ذمہ داری انار کلی کے سر پر ہی ڈالتا ہے یہ سب جان کر اکبر غیظ و غصب کا وہ عالم تاری ہوتا ہے کہ انار کلی کو زندہ دیوار میں چنوا دینے کا حکم سادر کر دیتا ہے پانچویں اور آخری باب میں سلیم کو ماتم کرتے ہوئے دکھا جاتا ہے